بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو نصلی علی رسول کریم اما بعد محترم ناظرین کرام ایک صاحب احمد محمد علی ان کا سوال ہے السلام علیکم مفتی صاحب عاصمہ یا عاصمہ لڑکی کا نام کا میننگ بتائیں پلیز آپ سے ریکویشٹ کر رہی ہوں اللہ آپ کو سلامت اور خوش رکھے آمین علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ عاصمہ یا عاصمہ عاصمہ کے معنی آتے ہیں پارسہ عورت پاکدامن عورت اسی طریقے سے محفوظ حفاظت کرنے والی بچانے والی تو عاصمہ کے معنی تمام کے تمام بہت اچھے ہیں اور عاصمہ کے جو معنی ہے وہ تمام کے تمام معنی عاصمہ کے بھی ہے آئین کے ساتھ اور سوات کے ساتھ یہ لفظ آتا ہے عاصمہ اور عاصمہ دونوں کے معنی آتے ہیں پارسہ معزز اسی طریقے سے پاکدامن بچانے والی محفوظ نگرہ تو یہ تمام کے تمام معنی اس کے آتے ہیں آسیما یا آسیما دونوں طرح سے نام ہم رکھ سکتے ہیں یہ بہت اچھا نام ہے اسی طرح سے ایک صاحب ہیں ان کی آرڈی سے شورٹ کٹ اس کی آرڈی سے سوال ہے مغفرہ میسرہ اور منزہ کا کیا معنی ہے اور نام درست دے کہ نہیں پلیز ریپلے سون اس میں پہلے نام آپ نے پوچھا ہے مغفرہ مغفرہ یہ جب مغفرات کے معنی آتے ہیں بخشش اسی طریقے سے گناہ کی معافی اور خطہ کی معافی تو نجات مغفرہ کے بہت سے معنی آتے ہیں مغفرات کے بخشش کے اور معافی کے گناہ کی بخشش سے خطہ کی بخشش تو یہ تمام کے تمام معنی سب اچھے ہیں مغفرہ نام رکھ سکتے ہیں کوئی خراب نہیں ہے ایک نام آپ نے پوچھا ہے میسرہ میسرہ یہ اس کے اصل معنی تو آتے ہیں آسانی کے بھی اس کے معنی آتے ہیں اور اسی طریقے سے آرام کے بھی اس کے معنی آتے ہیں اور میسرہ کے ایک معنی آتے ہیں بائی جانب فوج کا ایک ٹکلی جو بائی جانب ہوتی ہے جنگ کے وقت میں اس کو بھی میسرہ کہتے ہیں بائی جانب کو جو بائی جانب فوج وغیرہ ہوتی ہے اس کو بھی میسرہ کہتے ہیں تو اور ایک ہی نام صحابی کا بھی نام ہے میسرہ کئی صحابہ کا نام گزرا ہے اس لئے میسرہ نام رکھنا صحابہ کی نسبت سے بہتر ہے بائی سے برکت نام ہے ایک نام آپ نے اس میں پوچھا ہے منززہ منززہ کے معنی آتے ہیں پاک برائی اور عیب وغیرہ سے پاک ساف تو منززہ نام بھی ہم رکھ سکتے ہیں باقی منززہ نام یہ زیادہ رکھنا بہتر نہیں ہے چونکہ برائی سے اور عیب سے پاک جو انسان نہیں ہوتا ہے وہ فرشتے ہوتے ہیں انسان تو برائی کے اندر گناہ کے اندر ہر وقت مقتلع ہوتا ہے لیکن اس نسبت سے نام رکھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالی اس نام کی برکت سے برائیوں سے اور عیب وغیرہ سے انسان کو پاک کر دے تو نام رکھنے میں کوئی خرابی نہیں ہے رکھ سکتے ہیں لیکن زیادہ بہتر یہ ہے کہ ہم صحابہ کے صحابیات کے نام رکھیں تو یہ ہمارے لئے زیادہ بائی سے برکت ہے اور خیر کا دریہ ہے فقط واللہ خوالہ